اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ سب خریت سے ہوں گے میں بھی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ٹھیک ہوں آج جو ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں ٹیوٹا پری ایس دو ہزار چھ مانڈل گاڑی کے بارے میں ہے اس سے پہلے آپ نے میرے چینل کو سبکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبکرائب کریں بیل کے آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کی خبر بہ آسانی ملتی رہے تو دوستو آپ سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے پلیز ویڈیو کو پورا واج کیا کریں تاکہ آپ کو گاڑی کے بارے میں انفارمیشن حاصل ہو سکے تو چلیے بغیر وقت ضائع کیے اپنی ویڈیو کی طرف چلتے ہیں سب سے پہلے ہم اس گاڑی کے مانڈل کے بارے میں بات کر لیتے ہیں یہ گاڑی دو ہزار چھ مانڈل ہے اور یہ گاڑی ریڈ کلر میں موجود ہے تو دوستو اگر ہم اس کی امپورٹ کی بات کرتے ہیں تو یہ گاڑی دو ہزار تیرہ میں امپورٹ کی گئی ہے اور یہ گاڑی فسٹ اونر کے پاس موجود ہے اگر ہم اس کی ریڈیسٹریشن کی بات کرتے ہیں تو یہ دو ہزار تیرہ کے نمبر سے ریڈیسٹرڈ ہے جو کہ لاہور کے نمبر سے ریڈیسٹرڈ ہے اس گاڑی کی سیٹوں کی نیو پوشش کی گئی ہے جو کہ بہت خوبصورت حالت میں موجود ہیں کلر وائز بھی گاڑی میں کسی بھی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے سیٹس آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل نیٹ اینڈ کلین اور صاف ستری حالت میں دیکھنے کو مل جاتی ہیں نیو پوشش ہے اگر ہم گاڑی کے سائیڈ میرر کی بات کرتے ہیں تو گاڑی کے سائیڈ میرر بھی کافی اچھی حالت میں دیکھنے کو مل جاتے ہیں ڈیش بورٹ بھی نیٹ اینڈ کلین ہے اور اگر ہم گاڑی کے پانچوں ٹائرز کے بارے میں بات کرتے ہیں تو گاڑی کے پانچوں ٹائرز نیٹ اینڈ کلین اور صاف ستری حالت میں دیکھنے کو مل جاتے ہیں گاڑی میں کسی بھی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے گاڑی نیٹ اینڈ کلین اور صاف ستری حالت میں دیکھنے کو مل جاتی ہے اگر ہم بیک سائیڈ سے مانا کرتے ہیں تو گاڑی نیٹ اینڈ کلین ہے ہیڈ لائٹس بھی نیٹ اینڈ کلین ہے سائیڈ میرر میں بھی کوئی ایشو نہیں ہے بلکل اوکے ہیں گاڑی کے ڈورز بھی بلکل نیٹ این کلین اور صاف ستری حالت میں دیکھنے کو مل جاتے ہیں جس بھائی نے یہ گاڑی خرید نہیں ہو لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے اس لنک کے ذریعے گاڑی آپ خرید سکتے ہیں اگر ہم گاڑی کی فیلڈ ٹائپ کی بات کرتے ہیں تو گاڑی پیٹرول پر ہے اگر ہم گاڑی کی مائلج کی بات کرتے ہیں تو یہ گاڑی ایک لاکھ پچیس ہزار کلومیٹر تک چل چکی ہے کنڈیشن کی بات کرتے ہیں تو گاڑی یوز کنڈیشن میں موجود ہے مادل اس کا پری ایس ہے اگر ہم اس کی امپورٹ کی بات کرتے ہیں تو یہ گاڑی دو ہزار تیرہ میں امپورٹ کی گئی ہے اس گاڑی کی تمام اریجنل فائلز جو ہیں وہ آنر کے پاس موجود ہیں یہ سمجھیں ایک نیو کارز ہے اگر اس میں ہم الائرم کی بات کریں تو گاڑی میں نیو الائرم انسٹالڈ ہیں جو کہ گاڑی کی خوبصورتی اور پرفارمنس میں مزید اضافہ کرتے ہیں وائٹ کلر کے الائرمز ہیں اگر ہم گاڑی میں فوگ لائٹس کی بات کرتے ہیں تو گاڑی میں فوگ لائٹس بھی دیکھنے کو مل جاتی ہیں بیک لائٹس بھی کافی اچھی حالت میں دیکھنے کو مل جاتی ہیں کسی بھی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے بیک لائٹس میں ہیڈ لائٹس میں بھی کسی بھی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر ہم انجن کی بات کرتے ہیں تو انجن ہنڈرڈ پرسنٹ اوکے ہے اگر ہم اس کے سٹیرنگ کی بات کرتے ہیں تو اس گاڑی میں پاور سٹیرنگ موجود ہے جو کہ بلکل نیٹ اینڈ کلین اور ساف ستری حالت میں دیکھنے کو مل جاتا ہے ہیڈ لائٹس میں بھی کسی بھی قسم کا کوئی بھی چھوٹا سا مسئلہ نہیں ہے نہ ہی کوئی خراش ہوگی رہا ہے اگر یہ گاڑی آپ کو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے کمنٹ میں ضرور بتائیے تو دوستو یہ گاڑی بہت ساتھ ستری حالت میں موجود ہے جس بھائی نے گاڑی لینی ہو لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے آپ اس لنک پر کلک کر کے اس گاڑی کو بائک آ سکتے ہیں تو دوستو اگر میری ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبکرائب کریں بیل کے ایکن پر ضرور کلک کریں تاکہ آپ کو ایسی اور ویڈیوز ملتی رہیں تب تک کے لئے اللہ حافظ ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ